تمام دوستوں کو میرا سلام میں عبدالوحاب بلوش بہت سارے دوستوں کی کالیں آ رہی ہیں کہ دس نمبر کا رلیف مل گیا دس نمبر اب ہمارے چالیس ہیں کیا پچاس ہو جائیں گے یا جس کے انتالیس ہیں وہ پچپن ہو جائیں گے اور پاس ہو جائیں گے تو میں اب تمام دوستوں کو بتا دیتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ ریمارک ہو رہا ہے ریمارک یہ ہے کہ اچی سین نے جونسی گلتیاں کی ہیں جو ہمارے موزز مہمبران نے سامنے رکھی بارہ گلتیاں رکھی جس میں سے دس انہوں نے کہا جی ہم ماننے کو تیار ہیں تو وہ فی فیفٹی ٹو میں سے تھی تو میں سب سے پہلے تو اپنے جونسے موزز مہمبران ہے جنہوں نے ہمارا درد رکھا اور یہ ان کے آگے بات رکھی تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں لیکن اس طرح جو اچی سی ہمیں نمبر دے رہی ہے مطلب جو ریمارک ہے آپ لوگوں کو بتاتا چلتا ہوں ریمارک ایسی چیز ہے کہ مطلب کے اچی سی نے جن سے یہ دس گلتیاں تسلیم کی ہیں ان کے اندر جو اس کے کیز کے مطابق جو دوست پہلے صحیح لگا چکا ہے جو ان کے کیز کے مطابق مطلب تکے کے طور پر انس نے بھی لگا دیا اور بھی ان کی کیز میں ٹھیک آ گیا ہے تو اس کے ایک نمبر اضافی دوبارہ نہیں ملے گا مطلب کہ ان کی کیز میں سے پہلے ایک نمبر اس کو مل چکا ہے اور دوبارہ اب وہی والی گلتی ہے اس کا ایک نمبر دوبارہ اچی سی قطن نہیں دے گی تو میری گزارش ہے جو ہمارے میمبر پنجاب بارہ ہیں جنہوں نے پہلے بھی ہمارا درد رکھا اور جتنے بھی میمبران ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ اگر ایسا ہونے جا رہا ہے تو کتی طور پر آپ اس کو رکوا دیں کیونکہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا فائدہ صرف اور صرف دو سے تین پرسنٹ لوگوں کو ہوگا اور سنتالیس اور اٹالیس والوں کو ہوگا پنتالیس والوں کو بھی مکمل طور پر نہیں ہوگا اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایچ ایزی نے ایک آؤٹ آف سلی برس کوئیسٹن پوچھا تھا ایک ایک نمبر اس نے اوورال تمام دوستوں کو دیا تھا اگر کسی کا ٹھیک بھی تھا تو وہ اوورال دیا تھا تو اگر آپ نے دس نمبر ہمیں دلوانے ہی ہیں تو دس نمبر کا مکمل طور پر ہمیں نوٹیفیکیشن جاری کروائیں کہ جس کے چالیس اور اس کے پچاس کروائے جائے ایسے نوٹیفیکیشن کا ہمیں بالکل بھی فائدہ نہیں ہے اور جس کے سنتالیس اٹالیس ہے اس کو بھی بہت مشکل جا کے اس کا فائدہ ہوگا مکمل طور پر پنتالیس والے کو بھی فائدہ نہیں ہوگا تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ مکمل طور پر دس نمبر کا کروائیں تاکہ ہمیں مکمل طور پر فائدہ ہو اور آپ نے پہلے بھی ہمارے لئے بہت کچھ کیا ہے تو اب بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں یہ جو سا ریزلٹ اپلوڈ ہونے لگا ہے ریمارک کے طور پر آپ ریمارک کے طور پر اپلوڈ نہ کروائیں اس کو رکوا دیں آپ اس کو مکمل طور پر دس نمبر اضافی دلوا کے اس کو اپلوڈ کروائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ نے پہلے بھی ہمارے لئے اتنا کچھ کیا ہے تو آپ یہ بھی ہمارے لئے کریں کیونکہ اگر اس طرح کا نوٹیفیکیشن بھی ہوگا یا اس طرح کا کوئی بھی ریزلٹ اپلوڈ ہوگا تو ہم یانگ وکلا ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ جو آوٹ آف سلیبس جو بھی چیز پوچھی گئی ہے تو اس کے اضافی نمبر دینے چاہیے چاہے وہاں پہ ٹھیک ہے چاہے غلط ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی اچھی سی اگر آپ کو پتہ ہی ہوگا اگر کسی دوست کو نہیں بھی پتا تو میں بتا دیتا ہوں کہ ایک نمبر کا پہلے بھی سب کو دیا گیا تھے اضافی نمبر دیئے گئے تھے وہ اسی طرح ہمیں دس نمبر ایک دفعہ پھر اضافی دلوائے جائیں سفر میں ہوں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ فوری طور پر آپ کو آگاہ کر دیا جائے کہ یہ ہمارے ساتھ اس طرح کا اتنا بڑا یہ جونسا نوٹیفیکیشن ہونے جا رہا ہے جس سے تمام دوست تو ایک دفعہ خوش ہو گئے ہیں لیکن میں نے یہ ٹائم پہ ہی بابر کروا دیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں گاڑی میں ہوں میری حالت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش کا موسم ہے میرا ویڈیو فوری طور پر منانے کا مقصد ہی یہ تمام دوستوں کو پورے پاکستان میں یہ پیغام پچھانا ہے کہ یہ ری بارک کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں بارک میں جب ایک ریزالٹ آ جائے گا تو بلکہ دوستوں میں بلکہ اور زیادہ نرازگی اور مایوس ہی پائی جائے گی تو لہٰذا اس کو رکوا کر دس نمبر کا نوٹیفیکیشن کروایا جائے تاکہ تمام دوستوں کا فائدہ ہو سکے تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا تمام دوستوں سے